موسیقی ادھوری ہے غم کی شام لیکن شام ہی تو ہے اور ہر شام کے مقدر میں اندہرہ ہوتا ہے جیسے میری اور تمہاری محبت کا سورج ڈھوپ گیا لیکن سورج کی مقدر میں امپر نہ ہوتا ہے ہم پھر ملیں گے مانور یہ میرا تم سے بادہ ہے اگر آپ کہیں تو مانور بیٹی سے میں بات کر کے دیکھو نہیں ہوا وہ فیصلہ کر چکی ہے اس کے ارادے مضبوط ہیں اب نہیں سنیں گی وہ کسی اور اس گھر کو بچانے کے لیے میرے پاس بھی اب کوئی دوسرا راستہ نہیں کتنی مجبور ہو نا میں بھو بیٹیوں کے نصیب سے ہی لڑنی بات کاش بیٹیاں ہی نہ ہوتی میری یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ماں باپ نے کب سے ان کے نصیب لکھنی شروع کر دی ہے بوہ جو الاد ماں باپ کو سکھ نہیں دے سکتی وہ کبھی خوش بھی نہیں رہتی چار بیٹیوں کی جگہ اللہ مجھے چار بیٹے بھی دے سکتا تھا لیکن نہیں اللہ نے شاید مجھے اس امتحان سے گزارنا تھا جس سے کبھی میرا باپ گزرا تھا جس کی ذمہ دار میں تھی بوہ صرف اور صرف میں اور جب تک میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا نا بوہ میرا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا میں ایسی تڑپتی رہوں گی کبھی اس بیٹی کے لیے کبھی اس بیٹی کے لیے تیری ختمت میں ایسی خبر لیا ہوں تیرے خوش اڑ جائیں گے اب بھائیہ کونسی خبر لے آیا جس سے میرے خوش اڑ جائیں گے ساسو ماں کی قسمت کا ستارہ دوبارہ سے جگ مکھا رہا ہے دشمن ڈاماد بننے جا رہا ہے ہٹ کیا بکہ چلا جا رہا ہے کونسا ڈاماد آ رہا ہے سانیا تو ابھی عدت میں ہے پاگل تو نہیں ہوگے تو تیرے اممہ سانیا نہیں مانور مانور آرباز سے شادی کر رہی ہے خرب پتی اس کا پتی بننے جا رہا ہے قسمت ہے لیکن یہ کب ہوا کب ہوا تیرے اممہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے انسان کے پاس پیسہ ہونا تو ہر چیز بازار میں بک جاتی ہے ایسے بھائی صاحبہ کا نصیب بھی جو ہے نا کمال کا ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ایک جاتا ہے دوسرا دامات آ جاتا ہے اسے ایک بات ہے فران یقین کرو رش کرنے کو دل چاہتا ہے ان کے نصیب پہ آرے اممہ وہ دن دور نہیں ہے جب تو اپنے بیٹے پر رش کرے گی بلکہ پوری دنیا رش کرے گی اب دیکھنا فران کیسے بازی پھلاتا ہے اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تلت کا بھی تلت نہیں ہوتی کیا کیا خبریں لاتا ہے تو فیسے میں سکے جاؤں موسیقا موسیقا موسیقا